اسلام علیکم ویلکم بیک اور لیکچر نمبر ون پالو آلٹو فائر وار ایسنشل ہم ویری ایکسائٹیڈ لاسٹ ویک جب ہم نے سی سی این پی سویچ ختم کیا تو میں بڑا بڑا کنفیوز تھا میرے پاس تین چار ڈیفرنٹ ٹکنالوجیز تھی ہم نے کہا کس چیز کو چوز کریں ٹھیک ہے پریویس سرویز بھی دیکھیں ہم لوگوں نے بڑے بڑی کنفیوشن کا شکار رہا تو ہم نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا لیس گو وید پالو آلٹو ٹھیک ہے تو پالو آلٹو نیٹورکس آپ میں سے بہت سارے لوگ اس نام کو جانتے ہوں گے اگر نہیں جانتے ہوں گے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے بکوز this is going to take over the world ٹھیک ہے یہ سوڑی بڑی سٹیٹمنٹ میں نے دے دی ٹھیک ہے تو یہ مارکٹ لیڈر ہے فائر وار ٹکنالوجی کے اندر اگر تھوڑی سی آگے ڈیٹیلز میں جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے اس چیز کو کیوں چوز کیا ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ this is the only firewall in the world ٹھیک ہے اس کے علاوہ جتنے لوگوں نے جو جو firewalls لگائی ہیں بہت اچھی firewalls ہیں مگر اس firewall کے ساتھ ایک term use ہوئی سب سے پہلی دفعہ is next generation firewall ngfw ٹھیک ہے تو next generation firewall کے اندر جو سب سے پہلی firewall کچھ ideas نئی لے کر آئی وہ پالو آلٹو نیٹورکس تھی mainly use ہوتی ہے is the next generation firewall مگر آج کل جونسی ہے یہ term بہت frequently بولی جاتی ہے marketing term بن گئی ہے اور ہر بندہ جونسے اس کو use کرتا ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں نے ایک term use کرنی شروع کر دی application aware firewall ٹھیک ہے application aware firewall ٹھیک ہے application aware firewall کا مطلب ہے کہ وہ layer 7 تک پیکٹ کھول کے دیکھے گی اگر آپ osi layer model یاد کریں تو osi layer model کے اندر application سے لے کے اور physical layer تک تھی تو ہماری جو normal firewall تھی وہ layer 4 کے اوپر جو سا packet کھولتی tcp ports کے اوپر کام کرتی تھی اب یہ جو advance یا next generation firewall ہیں یہ انہوں نے packets کو application layer تک کھولنا شروع کر دیا کہ اگر port 80 کی traffic جا رہی ہے تو مجھے پتا چلنا چاہیے کہ port 80 کے اندر کیا یہ web کی traffic ہے کیا یہ drop box کی traffic ہے ٹھیک ہے drop box کی traffic ہے یا box کی traffic ہے یا facebook کی traffic ہے یا facebook کی chat کی traffic ہے تو یہ application aware firewalls نے انہوں نے different قسم کے terms نکالنے شروع کر دی انہوں نے app id نکالی user id نکالی کچھ اور بہت brilliant outstanding technologies نکالی تو it is it is it is an outstanding firewall یعنی میں بہت excited ہوں جب میں نے یہ firewall پہلی دفع دیکھی آج سے 4 ایک سال پہلے تو i was amazed ٹھیک ہے یورپ میں جونسا یہ 4 ایک سال پہلے آئی ابھی میرے خیال میں ایشیا والی سائیڈ پہ ابھی اتنی heavy level پہ deployment نہیں ابھی تک میرے خیال میں ان کے regional marketing offices نہیں آئے مگر چار سال پہلے صرف انہوں نے یورپ میں کام کرنا شروع کر دی یہ بہت بہت young firewall ہے مگر اس youngness کے پیچھے جونسی ہے maturity model بہت بڑا ہے وہ میں ابھی آگے جا کے آپ کو دکھاؤں گا تو اگر آپ یہ تو زیادہ کاٹا پیٹا ہو گیا gartner ایک جونسا ہے unanimous body ہے وہ کسی سے پیسے لے کے یہ report نہیں بناتی تو یہ جونسا ہے نا ایک magic quadrant produce کرتے ہیں تو اس magic quadrant کے اندر جونسی ہے نا polo alto جونسی ہے وہ vision کے اندر جونسا ہے چیک پوائنٹ سے بہت آگے تھی یعنی چیک پوائنٹ آلماسٹ ادھر تھی اب یہ recently چیک پوائنٹ یہاں پر آئیے تو only checkpoint was the market leader اس کے بعد آہستہ آہستہ جونسی ہے یہ polo alto نے اس کو cross کر لیا اور outstanding technologies ٹھیک ہے میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ مجھے ان کے ignite event پہ دو دفعہ جانے کا موقع ملا لاس ویگاس کے اندر نا یہ لوگ ignite event کرتے ہیں پوری دنیا سے سیکیورٹی ایکسپرٹس وہاں پر آتے ہیں they talk about those stuff ٹھیک ہے تو polo alto جونسی ہے اس کے event میرے خیال میں is is میں بھی دیارہ ورد بڑے دھیان سے چوز کرنا چاہ رہا ہوں کہ بڑا 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 expensive event ہوتا ہے آپ یہ سمجھ لو یعنی پوری دنیا سے experts آتے ہیں سیکیورٹی میں بات کرنے کے لیے anyway اور ہر سال جونسے ہیں بڑی بڑی عالی انویشنز ہوتی ہیں تو ٹوینٹی فورٹین کے اندر ان لوگوں نے کچھ نیو ٹیکنالوجیز انٹروڈیوس کرائی جس کے اندر پینوراما وغیرہ تھے اور کافی کچھ تھا پھر ٹوینٹی فیفٹین کے اندر انہوں نے پھر یہ آٹو فوکس وغیرہ ڈسکس کیا تو آؤٹسینڈنگ فائر وال اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہیں جس کا انٹیگریشن بہت آلہ ہے اور سیکنڈی میجک کوارٹن خود بتاتا ہے کہ پولو آلٹو جو انسا ہے وہ بہت بہترین کام کر رہی ہے اور ٹاپ کلاس ہے آپ کسی اس کو بھی اگزیسٹ کرتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سیک فور یا ایف فائیو یا ہوای یا ایچ پی یا یہ سو فوس کی فائر وال فضول ہے ایچ پی کے اگر فائر وال آپ کو پانچ فیچرز دیتی ہے اور پولو آلٹو آپ کو پندرہ فیچرز دیتی ہے ٹھیک ہے یہ جسٹ فائر وال سے ریلیٹیڈ نہیں ہے کمپنی کا ویجن بھی دیکھتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر ڈسڈوانٹیجز بھی دیکھتے ہیں پروز کونز دونوں کچھ ملائے ہوئے ہیں تو ہمیشہ آپ نے جب کوئی ٹیکنالوجی لینی ہوتی ہے آپ ہمیشہ اس کوارٹر سے نہیں لیتا ہے یہ بہت ایکسپینسی ہو جائے گی آپ کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا کیا فیچرز چاہیے جو جو آپ کو فیچرز چاہیے کیا پتا صرف ایچ پی بھی دیتی ہو تو آپ ایچ پی کے فائر وال لگا لو کوئی برا ہی نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے ہمارے پاس ایشیا میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکے جو ان سے نا وہ بہت وینڈر فوکس ہوتے ہیں آپ کو وینڈر فوکس ہی نہیں ہونا چاہیے اور نہیں میں نے سی سی انے کیا ہے تو میں سی سی انے دی فائر وال لانی ہے ٹھیک ہے اس طرح کا چکر نہیں ہے فورٹی نیٹ فائر وال بہت اچھی بنا رہا ہے فورٹی نیٹ کے یہ دیکھ لو جی سی سی سکو سے اچھا ایبیلیٹی ٹو ایگزی کیوٹ ہوا ہوا ہے ایبیلیٹی ٹو ایگزی کیوٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی آپ کو انسٹالیشن ہسان ہے یہ فورٹی نیٹ کی ڈپلائیمنٹ ایسی ہوئی ہے کہ وہ بڑی اسانی سے پوری دنیا کے اندر گلوبلی جو ان سے ہیں وہ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سکو کا اپنا اون ایڈوانٹیج ہے میرے ساتھ وہ ایک انٹرویو ہوا تھا تو اس کے اندر میں نے ان لوگوں کو یہی بتایا کہ جونسا ہے اگنائٹ کے اندر پریس انٹرویو کے اندر میں نے انہیں سیدھا سیدھا بتایا میں نے کہا بھئی یہ جو پولو آلٹو ہے یہ ابھی تک سکو کو اس لیول پہ کمپیٹ نہیں کر سکتی کہ جب اگر آپ ٹیک ہیں آپ پولو آلٹو فائر وال لگا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو کوئی مسئلہ آگیا آپ گوگل کرتے ہیں آپ کے پاس مسئلہ کا سلوشن نہیں نکلتا پولو آلٹو کا مگر جب آپ سیسکو کے اندر یہ مسئلہ آ رہا تھا آپ گوگل کرتے ہیں آپ کو سلوشن مل جاتا ہے یہ ابھی تک اگزسٹ کرتا ہے میں نے یہ بات دوزار چودہ میں کی تھی میرے خیال میں پیہ پندرہ میں اسی سال کی تھی تو وہ ابھی تک ٹرو ہے ٹھیک ہے مجھے چار مہینے پہلے پولو آلٹو کے اندر کوئی چیز کنفیگریشن کا موقع ملا اور میں فسا ہوا تھا اور میں نے گوگل کیا مجھے کوئی سلوشن نہیں ملا ٹھیک ہے اسی طرح اس سے دو مہینے پہلے سسکو میں فسا ہوا تھا تو سسکو میں گوگل کیا پانچ منٹ میں سلوشن مل گیا ایدھر پولو آلٹو میں کیس کھولنا پڑتا ہے اور بڑے لمبی چوڑی سٹوری ہوتی ہے مگر جو سلوشن یہ لے کر آئے ہیں اس آؤٹسٹینڈنگ ٹھیک ہے آپ لوگ خود دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ آنا شروع ہو جائے گا کہ کیا جو وہ ڈیش بورڈز گارہ دیتے ہیں اچھا اب پولو آلٹو کی ہسٹری اگر ہمیں جانا چاہیں تو یہ جو بندہ ہے نا اس کا پتہ نہیں آپ کو نام پتہ ہے یعنی نیرزک ن آئی آر زیڈیو کے ٹھیک ہے یہ اگنائیٹ ٹوئنٹی فورٹین کی پکچر ہے تو یہ بندہ جانسا ہے نا یہ پرنسیپل انجینئر تھا جب سٹیٹ فل پیکٹ فیلٹرنگ پہ کام ہو رہا تھا ٹھیک ہے سو آپ یہ سمجھ لو سوٹ اف انوینٹر آف سٹیٹ فل پیکٹ فیلٹرنگ تو یہ نیٹ سکرین کے ساتھ کام کیا اس نے جونی پر جو تھی ہماری ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے یہ بندہ موو کر گیا چیک پوائنٹ کی طرف اس نے چیک پوائنٹ میں کام کیا پھر اس کے بعد چیک پوائنٹ سے یہ علیدہ ہو کے پولو آلٹو میں چلا گیا پولو آلٹو امریکہ میں سوٹ اف ایک سٹیٹ یا سٹیٹ ہے مجھے نہیں پتا تو وہاں پہ بیٹھا ہوا انہوں نے کمپنی ریجسٹر کرانی تھی اسی کی اسی کا واقعہ میں بتا رہا ہوں تو اس نے کہا جی کیا کریں ہم کمپنی کا نام کیا رکھنا ہے اس نے کہا پولو آلٹو رکھ لیتے ہیں پولو آلٹو نیٹ ورکس اور بعد میں پھر ہم نام چینج کر لیں گے تو سنس دن ان کے یہ پولو آلٹو ہی چل رہی ہے یہ دوزار سات آٹھ کی بات ہے دوزار سات میں انہوں نے اپنی فائر وال ڈیپلائی کی تھی پہلی فائر وال دوزار بارہ میں میرے خلی میں یورپ میں ان کی پہلی دفع دوزار گیرہ ہے دوزار بارہ میں ان کی پہلی یورپ میں ڈیپلائیمنٹ آئی تھی ابھی ایشیا میں میرے خلی میں آئی نہیں ہے مگر جی دن یہ آئی گی نا اس کو نا تیک ایوچ شیر آن دا مارکٹ یہ یورپ میں اس نے لیا ہے ٹھیک ہے آواز دہ پارٹ آف دیٹ پروسس تو مجھے پتہ ہے تو انیوے تو یہ بندہ اب آپ یہ دیکھ لو کہ پھر یہ نیٹ سکرین سے جونی پر میں گیا جونی پر سے یعنی آل آترین جو مارکٹ لیڈر تھے ان کے پاس سے ہو کے یہ گیا سسکو کے پاس نہیں گیا تھا یہ ٹھیک ہے سسکو کے ساتھ کام نہیں کیا انیوے تو یہ جونسا ہے یہ بندہ is a main mind behind it اور اس کے ساتھ پھر definitely our whole team is going on سو اب مسئلہ یہ ہے کہ پولوالٹو فائر وال کا کورس اس لیے ہم نے شروع کیا کہ this is something that is coming your way اگر آپ یورپ میڈل اسٹ ایشیا میں بیٹھے میں تو آپ کے پاس آگئے ہیں اگر آپ یورپ میڈل اسٹ اور ایشیا میں بیٹھے ہیں اگر آپ یورپ میں بیٹھے ہیں امریکہ میں بیٹھے ہیں تو آپ آلریڈی ڈیل کر رہے ہیں پولوالٹو کے ساتھ ٹھیک ہے سو وڈ 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 اور اس کے بعد اس کی دو سیٹیفکیشنز ہیں ٹھیک ہے ون اس کولڈ ایس ٹھیک ہے یہ ایکریڈیٹیڈ کنفیگریشن انجینئر میرے خیال میں ٹھیک ہے یہ فری اگزام ہے ٹھیک ہے اگر آپ پولوالٹو کے اندر جا کے فری ایس اگزام کہیں گے میرے خیال میں فیفٹی قویشنز ہوتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اور جب آپ یہ پاس کر لیتے ہیں آپ کو ایک شرڈ بھی مل جاتی ہے مجھے اپنی شرڈ کی تصویر بھی دینی چاہیے دیں اس کے بعد سی این ایس ای ہے سی این ایس ای تھوڑا ایڈوانس نیٹ ورک سیٹیفائیڈ نیٹ ورک سیکیورٹی انجینئر میرے خیال میں اور یہ اس کا اس سیٹیفکیشن کا پروپر ایگزام ہوتا ہے اور آپ نے تیسنگ سینٹر میں بک کرانا پڑتا ہے میرے خیال میں وی ایو ای یا پروپینٹرک میں سے کوئی ایک تیسنگ سینٹر اس کو سپورٹ کر رہا ہے اچھا اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سی این ایس ای کیا ہوا ہے تو پولو آلٹو کا پین او ایس جس طرح سسکو کا آئی او ایس ایسے پین او ایس کہتے ہیں اور میں ابھی ایک وارننگ دیتا جا رہا ہوں کہ اگر میں آئی او ایس کہہ رہا ہوں تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ میں پین او ایس کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اکثر پولو آلٹو کے انجینئر کے ساتھ کام کر رہا ہوتا تو میں آئی او ایس بولتا ہوں تو وہ مجھے کریکٹ کرتے ہیں پین او ایس تو پین او ایس تو سی این ایسی کا جب ہی آپ اگزام دیتے ہیں تو وہ اپریٹنگ سسٹم ورجن پر چل رہا تھا 5.0 کچھ عرصہ پہلے سی این ایسی 5.0 ہوتا تھا اب سی این ایسی 6.1 آگیا ہے کہ یہ لیٹس ورجن جو سا اپریٹنگ سسٹم کے ہے تو میں لیے ہم دیکھیں گے فائر وال انسٹالیشن کنفیگریشن مینجمنٹ پھر اس کے فائر وال کے اندر کافی سارے فیچر سیٹ ہیں ایپ آئی ڈیز ہم دیکھیں گے یوزر آئی ڈی مجھے نہیں پتا میں کیسے کنفیگر کر سکتا ہوں کیونکہ اس کے لیے دومین کنٹرولر چاہیے ہوتا ہے مگر ہم دیکھیں گے وہ کیسے کام کرتا ہے پھر ہم وائلڈ فائر دیکھیں گے وائلڈ فائر ایک ان کی ٹکنولوجی ہے میں نے اس کو بڑا پریچ کی ہے یہاں پہ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کے پاس اللہ بھلا کرے یو آئیل فیلٹرنگ ٹھیک ہے فائل بلوکنگ پروفائل ساری چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ بیسکس کریں گے یہ پالو آلٹو ہے پی اے ٹوین ٹو ہنڈر یہ ایک اکلوتی فائر وال ہمارے پاس تقریبا رفلی دو خزار پاؤنڈ کی پڑتی ہے یہاں پہ انکلوڈنگ لائسنسنگ ان سپورٹ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہمارے پاس اس کی ایکسس ہوگی آئیل ویلویل کنفیگردئے فائر وال ٹھیک ہے اور تو welcome back and I'm very excited about this series تو خوش رہے دعاو میں یاد رکھیں پھر ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں اللہ حافظ